بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج وہ خبر آپ کو دینی ہے یعنی کہ آج جو ہے ابھی سال ختم نہیں ہوا لیکن بہت بڑی خبر جو ہے دنیا بھر کے آؤٹلٹس میں چھپ چکی ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا نے اپنا ٹارگٹ اس سال کا جو میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ ہو جائے گا مگر اس ٹائم بھی کہہ رہے نے کہا تھا کہ ہو جائے گا تو ہو گیا ہے چار لاکھ ایک ہزار افراد کو ایمیگریشن دے دی گئی ہے دو ہزار بیس کے اندر ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو آپ کے لیے تاکہ آپ پڑھ سکیں سمجھ سکیں اس کو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں دنیا بھر میں شب چکا بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایمیگریشن کے وزیر شان فریزر نے جمرات کو کہا کہ کینیڈا نے دو ہزار اکیس میں چار لاکھ ایک ہزار غیر ملکیوں کو مستقل رہائش فرام کرنے کے لیے اپنے حدف کو پورا کر کے ملک میں پہلے سے موجود آرزی رہائشیوں پر اپنی توجہ اپنی کوششیں مرکوز کر لیں یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے چار لاکھ ایک کا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اب جو آرزی قیام رکھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں اب ان کو بھی دیکھا جائے گا اور ان کو بھی افکورس ایمیگریشن کے طرف لائے جائے گا کیونکہ وہ لوگ کسی اور ویزے کے اوپر ہیں ٹیمپریری ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے اور کینیڈا جو اپنی معیشہ تو چلانے کے لیے عمر رسیدہ آبادی کو سہار دینے کے لیے ایمیگریشن پر انحصار کرتا ہے نے دو ہزار بیس میں نئے مستقبل رہائشوں کی تعداد پینٹالیس ہزار فیصے سے بڑھ کر ایک لاکھ پچاسی ہزار تک دیکھی جب سرحدوں کے اوپر کووٹ تھا جب پابندیاں تھی تب کی یہ بات ہو رہی ہے مطابق میں یہ خبر پر دے چکا ہوں کہ دو ہزار بیس میں ٹارکٹ ایچیو نہیں ہوا تھا اور ٹھیک ٹھا گیپ آ گیا تھا اس گیپ کو بھی فلفل کرنا ہے آنے والے ٹائم میں یہ خبر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو ہزار چار لاکھ ایک ہزار تھا ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی ون چار لاکھ یارہ ہزار تھا ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی ٹو اور چار لاکھ اکیس ہزار ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے یہ خبر پوری آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو انہوں نے جو نشاندہ ہی کی ہے انہوں نے کہا ایک تو ہم اپنی معیشت اچھرانے کے لیے باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں اور ایک ہم اپنی عمر رسیدہ جو ہماری جنریشن ہے جو لوگ بھڑے ہو چکے ہیں مگر وہ ہیں تو ان کو بھی چلانے کے لیے ان کے پاس کمپنیز ہیں ان کے پاس شاپس ہیں ان کے پاس کام ہے مگر وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ کام کریں تو دی نیڈ سم نیو جنریشن نئے لوگ چاہیے نیا خون چاہیے جوان لوگ چاہیے جوان لوگ کی کمی ہمارے ہی نہیں ہیں مطلب پاکستان میں یا بھارت میں یا بنگردیش میں یا نیپال میں یا فلپین میں نہیں ہیں لیکن وہاں پہ ہے تو جہاں ہے وہاں سے وہ لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کریں اگر ان کے پاس اپنے ہی لوگ پورے ہوتے تو وہ ایمیگریشن نہیں دیتے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ لبرل وزرع اعظم جسٹین ٹروڈو کی حکومت نے دوہزار پندرہ میں اقدار میں آنے کے بعد سے کینیڈا کی معایشت کو فروغ دینے کے لیے ایمیگریشن پر انسار کیا جس نے ملک کی تقریباً 38 ملن آبادی کا ایک پرسنٹ سلانہ حدف مقرر کیا یعنی کہ اب ایک بات تو ہو گئی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے گزرے سو سالوں کو پڑھو گے ٹھیک ہے آپ ہسٹری کھولیں اور پڑھیں آپ اس کو ایمیگریشن کے ہسٹری کو پڑھیں آپ تو جتنے لوگ بھی ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنسلٹنٹ ہیں یا دیکھنے والے ہیں جانے والے کی خواہش مند ہیں جو کچھ بھی چینل پر موجود انسٹرائم تو دیکھ رہے ہیں ہسٹری کھولیں گے تو چار لاکھ ایک ہزار کبھی بھی نہیں گئے ٹھیک ہے نای پہلے بات ہو گئی اور یہ ابتداد بڑھ رہی ہے آگے اب یہاں پر ہم فیس کر رہے ہیں ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی نے ہسٹری پڑھنی ہے سب والی پدا نہیں ہوتا کوئی ہمارے ہاں یہ زہمت کرے کہ وہ ایمیگریشن کے ہسٹری پڑھے ہیں یا آپ کو پڑھنے کیلئے کہے ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ تین سال گزریں گے تو اس کے بعد جو لوگ جائیں گے ساڑھے وارہ لاکھ لوگ تقریباً جائیں گے تو کیا پہلے کبھی گئے ہیں پہلی بات دوسری بات کیوں جا رہے ہیں کیونکہ دے نیڈ پیپل دے نیڈ پیپل ان کی اکانومی کے لیے دے نیڈ پیپل پھر آپ کو میں نے ایک اور انفرمیشن دے رکھی ہے کہ وہاں پر اور دنیا بھر میں سکلڈ ورکر کی کمی ہے ٹھیک ہے اور سکلڈ ورکر کی کمی جو ہے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ آپ کیا بات کرتے ہو کہ کمی ہے اور شاٹیج ہے اور میں تو کہت کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں دنیا بھر میں کہت ہے کیونکہ میں جس جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کو جہاں میں کام کر رہا ہوتا ہوں جہاں میں بیٹھتا ہوں اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ کہتے ہیں جو اکثر میں مٹنگ پر بیٹھتا ہوں کہتا ہوں ہم نے پچاس لوگ مانگے پانچ بھی نہیں ملے یہ یورپ کی باتیں ہیں یہ کینیڈا کی باتیں ہیں لیکن یہاں صورتحال کیا ہے جب وہ تمام مٹنگز آپ لے لیتے ہیں جب ان مٹنگز آپ بیٹھتے ہیں ان کا درد سنتے ہیں ان کا تکلیف سنتے ہیں وہی پر مسئلہ ایک جنوریٹ ہوتا ہے میں کوئی جواب دوں گا کہ میں کیا سکل کی بات کرتا ہوں وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت ایک تو ہمیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی کال لگتی مشکل سے ہے تو کال کرنے کا ٹائم یا میسج کرنے کا ٹائم جو ہے وہ ورکنگ ڈیس کے اندر دس سے پانچ کا ہے اب آپ رات کو آڑ بجے بول رہے ہیں کہ جواب ہی نہیں آیا تو یا آپ رات کو بارہ بجے دو بجے ہمارے لوگ نورملی جاگتے ہی رات کو ہیں بہت سا فاصلہ تو ہے تو آپ اگر کبھی میسج کرتے ہیں تو پہلے دماغ میں رکھ لیجئے کہ ایک دم جواب نہیں آتا اگر آگیا تو اچھی بات ہے نہیں تو ایک دم جواب نہیں آتا وہ جواب تقریبا 48 آرز اور می بی سمٹھیں مور دین 48 آرز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ اس بات کو ہمارے آفس کو لے کر وہ کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ مشکل سے کال لگنے کے بعد ہمیں زیادہ طرح جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے بتایا یہ آپ نے بتایا وہ آپ کی ویڈیو دیکھی اس کے بعد جو کمنٹ آتے بات ہے کہ میرے بھائی نے بتایا یا میرے بڑے دوست نے بتایا میرے سمجھدار دوست نے بتایا کہ یہ سب ایسا ہوتا نہیں یہ سب بکواس باتیں اس کو بس یوٹیوب یوٹیوب دیکھو یوٹیوب پہ جو بولتے ہیں وہی نہیں ہوتا مطلب جو یوٹیوب پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو بالکل ہٹ کے اپنی ذاتی ویب سائٹ پہ لے جا کے کوئی اپنی ویب سائٹ کے لنک دے کر کے آپ کو وہاں پہ ڈائی ورڈ کر رہا ہو یہاں تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے یہاں تو ہم اپنا کچھ سیل ہی نہیں کر رہے ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا.ca پہ جائیے اور وہاں پر آپ کو یہی چیزیں مل جائیں گی جو نئی چیز ہوتی ہم آپ کے سامنے لاکے رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز آگئی ہے اے آئی پی آگیا ہے یہ آگیا ہے وہ آگیا جاؤ کینیڈا کے اوپر ڈھونڈو اپنے آپ کو اور اپنا کوئی دیکھو سرچ کرو اور اس کو خود اپلائے کر لو یہ ہماری خواہش ہے ہم موٹیویٹ بھی یہی کر رہے ہیں کہ خود اپلائے کیجئے تاکہ ہماری یعنی میری جو اکثریت ہے یعنی میرے جو چھوٹے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے بطن کے لوگ ہیں یہ لوگ کوشش کریں اور پڑھنے کی طرف آئیں اور اس طرف آئیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میں صرف اور صرف ان کو کہتے ہیں کہ ہلاتا ہوں ہلکا سا شیک کرتا ہوں کہ یہ چیز آگئی ہے وہاں جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے اور یہ میگریشن کی ویب سائیڈ آپ دیکھیں اس کو وہاں پر کیا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں اور بہت سار لوگوں کی سیکسس سٹوریز ہو جاتی ہیں وہ مجھے انفارم کرتے ہیں بتاتے ہیں بعض لوگ آفس آ جاتے ہیں لیکن نورملی میں نہیں ہوتا ہوں پاکستان میں میرا پرابلم یہ ہے مجھے اپنے کام کی وجہ سے اسی کاموں کی وجہ سے مجھے ٹرابلنگ کرنی ہی پڑتی ہے میرے پاس یہ اپرچونی نہیں ہے میرے پاس اتنی ریایت نہیں ہے کہ میں ایک کرسی اور میز لے کے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد بارہ بارہ گھنٹے بیٹھوں میرے پاس یہ نہیں ہے اتنی آسانی تو اس لیے جو ہے میری زندگی میں یا میرے کام کے اندر سفر ہے چاہے وہ کہیں کبھی ہو مگر مجھے ٹرابلنگ کرنی پڑتی ہے اور ایوری منت بہت زیادہ ٹرابلنگ کرنی پڑتی ہے اس لیے میری اپسنس ہوتی ہیں پاکستان سے لیکن جو ہے جب میں ہوتا ہوں تو پھر میں بات بھی کرتا ہوں ملتا بھی ہوں لیکن ایسا واقعہ بہت کم ہوتا ہے میں اس لیے آپ سے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کے دماغ میں آئے کہ یہ آدمی ہمیں اٹھارے گھنٹے یا بیس گھنٹے مل سکتا ہے ایڈا سپاٹ سیٹ کے اوپر تو وہ ممکن نہیں ہے لیکن اسی لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے سوچا کہ ایک آفس ہونا چاہیے جو آپ کو اسسٹ کرے لیکن اسسٹ کرے ڈاکومنٹیشن کیلئے اسسٹ کرے جو آپ نے معلومات لی ہے اگر وہ آپ نے کروانا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ یہ مطلب ہے میرا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں فون کر کے آپ کہیں کہ کینیڈا کا کیا سین چل رہا ہے یا بہت سار جملے میں نے سیکھیں ابھی آپ لوگوں سے یورپ کا کیا سین چل رہا ہے اور کہیں سیٹنگ کرا دو میں مجبور ہوں غریب ہوں دعائیں دوں گا دیکھیں آپ غریب ہیں مجبور ہیں دعائیں دیں گے ان تمام باتوں کو میں تو مان لوں گا لیکن ان باتوں کو کیا امیگریشن مان لے گی کیا ان کو وہ سسٹم مان لے گا جو سسٹم وہاں چل رہا ہے ظاہر سے باتیں نہیں مانے گی اس لئے آپ لوگوں کو آپ غریب ہیں مجبور ہیں پیسے نہیں ہیں جو کچھ بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کو رکھئے سائٹ پر ان باتوں کی جگہ وہاں پر ہے نہیں جب آپ کینیڈا کے اندر اپنی پروسسنگ کرواتے ہیں اسسمنٹ کرواتے ہیں جب آپ اسسمنٹ کروائیں گے تو کینیڈا کی پہلی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے یہ اسسمنٹ سے گزرو ٹھیک ہے اور یہاں پر علمی آئیے ہے کہ جو ہمارے انڈر کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو پی ایسی سمجھتا ہے وہ کوئی سکل نہیں لیتا وہ کہتا ہے میرے دبائی میں انڈر کیا ہے اور انڈر جو ہے ہمارے ہاں بہت بڑا پڑا لکھا انسان ہوتا ہے گریجویٹ کیا ہے آپ نے آپ نے ماسٹرز کیا ہے یہ ایک ڈگری ہے آپ نے سکل لینا ہے میں وہ سکل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پر ہمارے رواج یہ صحیح ہے جو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو بتائیے کہ تعلیم جو کر رہا ہے وہ صرف تعلیم کر رہا ہے جو سکل لے رہا ہے وہ پڑا لکھا ہی نہیں ہے اس نے آٹھ جماعت پاس نہیں کی وہ اس پر لگا ہوا ہے نہ اس کے پاس ڈگری ہے نہ اس کے پاس ڈپلومہ ہے نہ اس کے پاس سرڈیفکیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ دونوں پڑھے میں پڑھ جاتے ہیں پڑھ لکھ ہے کہ وہ کچھ آتا نہیں ہے اور جس کو آتا ہے وہ اس نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے اکثریت ناکام ہو رہی ہے اب وہ کہتی ہے ہمیں کسی بھی طریقہ سے سیٹ کر دو کسی بھی طریقہ سے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اسسٹ کرنا ہے کینیڈا اور سیئر پہ جائیں گے وہاں پر کیلکولیٹر آویلیبل ہے اپنی اسسمنٹ لیجئے اور وہاں جو کمی نظر آئے آپ کو اس کو پورا کیجئے آپ کے سامنے دس صوبے ہیں دس صوبوں کے اسی پروگرام ہیں اسی پروگرام کے نیچے سو سو پروگرام ہیں اپنے آپ کو کہیں پر بھی دیکھ لیجئے کیونکہ الگ الگ پروگرامز بھی ہیں موبیلٹی میں چلے جائیں شورٹ پروگرام میں چلے جائیں پائلٹ میں چلے جائیں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جس میں آپ ورکنگ کر سکتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ آپ کو انکریج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری عوام بوڑی ہو چکی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے تو نہیں کہا آپ کو وہ سکرین پر ہے انہوں نے کہا کہ ہماری عوام بوڑی ہو چکی ہے ہمارے پاس فیکٹری ہیں دکانیں ہیں مگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے کرخانے ہیں مگر کرخانوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں جہاں تک میرے علم بہت کم ہے لیکن میرے علم میں اتنا صرف ہے کہ اگر میں لفظ امیگریشن کہتا ہوں تو امیگریشن کا مطلب ہجرت ہوتا ہے تو جو آپ کو کہتا ہے کہ امیگریشن کے اندر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے یہاں سے کوئی نہیں ہجرت کر رہا نہیں جا رہا تو پھر امیگریشن کا مطلب وہ آپ کا بڑا بھائی یا آپ کا دوست کیا بتاتا ہے آپ کو کہ امیگریشن کا مطلب کیا ہے یعنی کہ انگریز کا بچہ ایک اینڈین کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو کام پہ لگاتے ہیں اس کو امیگریشن کہتے ہیں یا اس کو پاکستان سے بلائے یا انڈیا سے بلائے یا بنگلے سے بلائے اسے امیگریشن کہتے ہیں میرے علم میں تو یہی ہے اگر آپ کے علم میں کوئی اور چیز ہے میری درخواست ہے کچھ لوگوں سے لوگوں کو گمراہ مت کریں لوگوں کو ڈسکریچ مت کریں لوگوں کو مت روکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے کام ہونے سے روکیں اور یہ بددعا آپ کو لگ جائے بہت احتیاط کیا کریں جب بھی کوئی آپ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہماری ہے ہم آپ کو اسیسٹ کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کی پروسسنگ کے اندر زیادہ انڈرسٹڈ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کریں کہ کون الیجبل ہے کون نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کام ہم پر ڈالیں گے تو اس لیے اس کو ڈسکریچ کرنی کے لیے ہم نے اس کے اوپر پانچ ہزار پی فیس لگائی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیڈی کو دیکھا جائے پرکھا جائے کسی پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور اس کے اندر آپ کو کاؤنسلنگ دی جائے اس کے اوپر آپ کو گائیٹ کیا جائے اور ہم اپنا ٹائم کسی کو دینا نہیں چاہتے لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو اس کو پھر پے کرنا پڑے گا اب وہ غریب ہے تو پھر وہ خود سسٹم پہ جائے گا اسسمنٹ کرے گا جو طریقہ میں سکھا چکا ہوں آپ کو اپنے خود کرے گا جب کمپیوٹر پہ آ سکتے ہو میسج کر سکتے ہو یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو پھر غریب امیر کا مسئلہ ختم ہو گیا پھر آپ اتنا تو اکو آئیڈیا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو اس وقت تک کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے جب آپ سمجھ دار ہو جائیں اس کے بعد آپ اس پر آ جائیں کیونکہ یہ مزاک نہیں ہے جب آپ پاکستان میں بولتے ہیں کہ مجھے پاسپورٹ چاہیے یا آئیڈی کارٹ چاہیے تو وہ آپ کی شجر ہے نا سب کھول کر رکھ دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ جی باپ کو بھی لے کر آؤ ماں کو بھی لے کر آؤ بھائی کو بھی لے کر آؤ ٹھیک ہے نا ہوتا ہے نا سب مچ تو آپ یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا آپ کو بولے گا کہ یہ لو پاسپورٹ اور کل ہمارے پاس آ جاؤ تو اس لیے جو ہے اتنا لائٹ مت لیں ہاں یہ ہے کہ لائٹ مت لیں کینیڈا کو لائٹ مت لیں یورپ کو لائٹ مت لیں اگر آپ کو اس کا پاسپورٹ چاہیے اگر آپ کو اس کا آئیڈی چاہیے جو وہاں پر ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس قابل اپنے آپ کو بنانا پڑے گا بہانہ بازی سے کچھ نہیں حاصل ہے آپ پتہ نہیں کس کو یا مجھ کو یا خود کو بالکل بھی ضرورت رہی ہے کہ اپنے آپ کو مزگائیڈ کریں آپ نے ٹریک پہ آنا ہے تو منزل آئے گی ٹریک پہ نہیں آئیں گے تو منزل نہیں آئے گی میرا فرض ہے جب تک زندگی ہے صحت ہے میں انفارم کرتا رہوں گا پھر اس کے بعد کوئی اور آپ کو انفارم کرے گا کوئی اور آپ کو بتا رہا ہوگا آج بہت سارے لوگ آپ کو خدمت کر رہے ہیں لیکن اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لئے بہتر ہے ورنہ ان باتوں کا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ